السلام علیکم میرے یوٹیوب فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ الحمدللہ میں بھی ایک دم ٹھیک ٹھاکوں آپ سب کیسے ہیں اور آج میں آپ کے لئے لائی ہوں مطر پنیر کی ریسپی جو کی بہت سمپل طریقے سے میں آپ کو اس کی ریسپی بتاؤں گی تو ریسپی شروع کرنے سے پہلے پلیس جن لوگوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کر رہا ہے جو بھی نیو لوگ اس ٹیم اس ریسپی کو دیکھ رہے ہیں تو پلیس آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں چلے جی بنانا شروع کرتے ہیں یہاں پہ جو ہے نا سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے دو چھوٹے چمچ آئل اور اس میں جو ہے نا یہ میں نے دو سو گرام کے قریب پنیر لیا ہے اس کے پیسز کو جو ہے نا ہمیں فرائی کر لیں گے اگر آپ چاہیں تو بھگر فرائی کر کے بھی ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ صرف دو تین میرٹھی لگیں گے اور یہ جو ہے نا آئیتم فرائی ہو جائیں گے تو بس اسے جو ہے نا میں الگ پلیٹ میں نکال لیتی ہوں اور اس کے بعد یہاں پہ جو ہے نا میں نے ایک بڑے سائز کا پیاس چھوٹ کر لیا تھا ایک بڑا ٹاماٹر لے لیا تھا اور ساتھ اٹھ میں نے لسن کی کلیا لیتی انہیں چھوٹ کر کے جو ہے نا میں نے جو آئل بچا ہوا تھا پنیر فرائی کر کے تو اسی میں ہی جو ہے نا ہمیں ان تینوں چیزوں کو بھی دو منٹ کے لیے فرائی کر لینا ہے تو یہ بھی اچھے سے جو ہے نا سوفٹ ہو چکا ہے تو اسے بھی ہم الگ بردن میں نکال لیتے ہیں اور تھنڈا کر کے ایک چمچ دہی ڈال کے ہمیں اس کی جو ہے نا پیسٹ تیار کر لینی ہے ساتھی یہاں پہ جو ہے نا میں نے اس میں دو بڑے چمچ آئل فرسے ایڈ کر دیا تھا اور تڑکے کے لیے ایک دیس پتہ ڈالا تھا دو چھوٹے الائچی ڈالی تھی اور ایک چھوٹا جو ہے نا دالچینی کا ٹکڑا ڈال دیا تھا واقعی جو ہم نے پیاس ٹرماتر لسن کی کلیاں جو ہم نے فرائی کری تھی نا اس میں میں نے ایک چمچ دہی ڈال کے اس کی پیسٹ بنا لی تھی وہ پیسٹ ہم آئل میں ڈال دیں گے اب وہ اسے جو ہے نا اچھے سے ہمیں دو منٹ کے لیے ایسے ہی میڈیم گیس میں پکنے دینا ہے اس کے بعد ہم اس میں ڈالنے ہیں مسالے تو مسالے جو ہے نا بہت ہی کم جاتے ہیں مرچے اور نمک وہ آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لیجئے ویسے میں نے اس میں جو ہے نا ایک چھوٹا چمچ جو ہے نا میں نے مرچ پاورڈر ڈالاتا اور ایک چمچ میں نے اس میں ڈالاتا نمک واقعی ہلتی پاورڈر آدھا چمچ ڈالاتا اور دھنیا پاورڈر بھی میں نے اس میں ایک آدھا چمچ ہی ڈالاتا تو بس یہ مسالے ڈال کے ہمیں دو منٹ کے لیے اچھے سے بھون لینا ہے اس کے بعد یہاں پہ میں نے ہاف کیجی مٹر لیتی تو اس مٹر کو ہم نے گریوی کے اندر ڈال دیا ہے ساتھی ہم اس میں ڈالیں گے ایک چھوٹا چمل بھر کر کٹی ہوئی سوف کا پاورڈر مٹر پنیر کے اندر جو ہے نا اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے خوشبو بھی جو ہے نا وہ سوف کی بہت اچھی آتی ہے تو اگر آپ لوگ نہیں ڈالتے ہیں تو ایک بار آپ لوگ ضرور ڈال کے دیکھئے آپ کو اس کا سواد جو ہے نا وہ بہت ہی لا جواب لگے گا تو بس اسے جو ہے نا ہمیں گریوی میں مٹر کو جو ہے نا دو تین منٹ کے لیے چلاتے ہوئے اچھے سے بھون لینا ہے تو بہت ہی مزیدار سا جو ہے نا یہ مٹر پنیر بن کر تیار ہوگا اور یہاں پہ دیکھیں آئل جو ہے نا وہ اس کے اوپر آنے لگا ہے تو گریوی جو ہے نا ایک دم اچھے سے بھون چکی ہے لیکن مٹر جو ہے نا ابھی ہمارے کچھے ہیں مٹر کو ہمیں گلانا ہے تو اس کے لیے جو ہے نا ایک چھوٹا کپ میں نے اس کے اندر پانی کو ایٹ کر دیا ہے اور اس کو کور کر کے ہمیں پانچ منٹ کے لیے میڈیم گیس پر رہنے دینا ہے پانچ منٹ کے بعد جو میں نے دیکھا تھا تو مٹر جو ہے نا وہ ایک دم اچھے سے سوفٹ ہو چکی تھی تو بس اب ہم اس کے اندر ڈالیں گے پانیر اور پانیر ڈال کے جو ہے نا ہمیں زیادہ دیر نہیں رکھنا ہے اگر زیادہ دیر پکائیں گے تو پانیر جو ہے نا تھوڑا ٹائٹ ہو جاتا ہے تو بس پانیر ڈال کے ہمیں اسے گریوی میں جو ہے نا اچھے سے مکس کر دینا ساتھی میں نے اس میں ڈال دیا تھا ایک چمچ پیسا ہوا گرم مسالہ اور بس اس کو کور کر کے دو منٹ کے لیے ہمیں گیس پر رکھنا ہے دو منٹ کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اس میں اچھے سے وائل وغیرہ آ چکا ہے تو بس ابھی جو ہے نا ہمیں گیس کے فلم کو بند کر دینا ہے اور دو منٹ کے بعد یہاں پر دیکھئے مٹر پانیر کی سبزی جو ہے نا بن کے ایک دم ریڈی ہو چکی ہے آئل بھی آپ دیکھیں اس کے اوپر کتنی اچھے سے آ چکا ہے واقعی جو ہے نا یہ جب تھنڈا ہوگا نا تو اس کے اوپر اور بھی اچھے سے آئل آ جائے گا تو کتنی ایزی ریسی پی تھی نا یہ لیکن ریسی پی جو ہے نا بہت ہی مزیدار سی ہے تو چلے جی اب اس کو جلدی سے پلیٹ میں سرف کر لیتے ہیں تو یہاں پہ لیجئے میں نے مٹر پانیر کی سبزی جو ہے نا سرف کر دی ہے اور میں نے آپ سے کہا تنہا کہ تھنڈا ہونے کے بعد آئل جو ہے نا اس پہ اور بھی اچھے سے آ جاتا ہے کلر دیکھئے آپ اس کا کتنا پرفیکٹ آیا ہے اب بہت ہی مزیدار یہ مٹر پانیر کی سبزی بنی تھی تو آپ لوگوں کو یہ ریسی پی کیسی لگی یہ آپ لوگوں کو ضرور بتانا ہے اور پلیس پھر کہوں گی کہ پلیس جنہوں نے میرے چینل کو ابھی تک سسکرائب نہیں کر رہا ہے تو پلیس آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ میرے چینل کو ضرور سسکرائب کریں ساتھی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والے ویڈیو جو ہے نا آپ تک بہ آسانی پہنچ سکے تو چلے جی اب میں چلتی ہوں اور نیکسٹ ریسی پی کے ساتھ پھر سے آپ لوگوں سے ملتی ہوں پھر ملیں گے اللہ حافظ